سارے سوٹ پر اپنے شیٹ پر اپنے بکھیر لیں اس طرح سے آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے STE تو اس کو اپنے اچھی طریقے سے اس طرح سے مل لنا کیونکہ آپ کے پاس اس جللی نہیں ہے تو آپ کے لفیر میں پہلے اب سے نمک دانی ہے تو کوئی صاف اس میں بھ پورڈر اپلائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں آج کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس طرح سے ملنا ہے بچوں کے پاؤں پر اسلام علیکم کیسے میرے بین بھائی خریہ سے الحمدلیلہ جی ہم بھی خریہ سے آج ہم آپ کے لیے بہت زبردست ٹیپس اور حیکس لے کے آئے ہیں جیسا کہ آپ کو سامنے نظر آ رہی کہ یہ فنیچر کی میری ایک چھوٹی ٹیبل ہے جس کو ہمیں اس کی پالش جو ہے وہ خراب ہو جاتی اس کو ہم رزانہ ساف بھی کرتے لیکن پھر بھی وقت پہ وقت سے یہ ہماری پالش خراب ہو جاتی تو آج ہم آپ کو اس کی پالش بنانا ہوں طرح سے ہمارے گر میں چھوٹا ٹیبل ہوتی ہے چیریں ہوتی ہے اور وہ جو بیڈ کی فرنٹ ہوتی ہے اور بیک ہوتی ہے ان کی جو وہ اکثر وہ ہماری پالش کی ہوتی ہے گروں میں تو سیٹ ٹیبل ہوتی ہے جیسے کہ یہ ٹیبل ہے چھوٹی واری تو اس طرح سے ہم نے ان کو کس طرح سے ساف رکھنا ہے تو آئے ہم آج آپ کو دکھاتے ہیں اس جگار سے آپ کا فنیچر بلکل فری میں آپ گھر میں چمکا سکتے ہیں جیسے نیو لیا ہوا ہے پالش بلکل اس طرح سے آپ بنائیں گے ہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں گھر میں پڑی ہوئی چیزیں بلکل آپ فری میں اپنی فنیچر کی پالش بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سرسوں کا تیل ہے اس کی آپ نے اس چمچ سرسوں کے آئل کے یہ آپ کے سامنے ہے تو آپ کے گھر میں یہ ہوتا ہے ہر وقت ہر گھر کسی کے گھر میں ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں سرسوں کا آئل نہیں ہے اس میں کوکونٹ ہے تو آپ کوکونٹ آئل بھی ڈا سکتے ہیں تو اس میں آپ نے ایک چمچ آئل کرنا مکس کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو مکس کر کے دکھاتی ہوں کس طرح سے اپنے اس کو ایک جان کر لینا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ اپنے فنیچر کو جتنا چاہیں آپ کے فنیچر ہے اتنی تداب میں آپ اس کو بنائیں اور اپنے فنیچر کو چمکائیں ابھی ہم آپ کو اسی طرح سے اس کے ساتھ اپنے ٹیبر کو ساف کر کے دکھاتے ہیں کس طرح سے وہ بلکل ایسا ہو جائے گا جیسے نیو لیکی ہیں یہ دیکھیں یہ ایک دم سے اس طرح ایک جانتا ہے 급 ہم نے کہا کہ اپنے گھر میں کوئی بھی آپ اس طرح سے مللے کا within کا پیس اس کے ساتھ آپ نے اسگی کو اس قیمانہ پیس اس کے ساتھ آپ نے اس طرح سے لگا دینا یہ بھی آپزے نہ کریں اس طرح سے آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس طرح کے ساتھ آپ ۔ اللہنہ پالش کرتے ہیں ململ کا کپڑاء لینا ہے اس ساتھ آپ نے اس کئول گانی پالشt کو اپلائے اس طرح سے آپ نے اس کمپر کو اپلائی کرنی ہے کچھ سی بڑے آپ کو اپلائی کردینا ہے تو اس نیچ پر Perfect coole اس کے پورے پارٹ پر تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے یہ بلکل نیو ہو جائے گی اگر اس کے اوپر دول مٹی پڑی ہوئی ہے تو پہلے آپ کوئی بھی خوشک کپڑے سے اس کو ساف کریں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کر کے دکھایا تو اس طرح سے ہم نے اس کو پالش کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح سے ہم اس کو نیو کریں گے اس طرح آپ اپنے بیڈ کی جو فرنٹ بیک ہے اس کو اور آپ کے اپنی سیائے ٹیبلوں کو اور اپنی چیرے کو اور اپنے سارے فنیچر کو اس طرح آپ اس کو چمکا سکتے ہیں اگر آپ کے دروازے وغیرہ بھی فنیچر پالش کے ہیں تو آپ ان کو بھی اسی طرح سے ساف کر سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو داس منٹ کے بعد دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے اس پالش کو اٹھانا اس سے اور اس کو ہم نے کلیئر ساف کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے خادی کوٹن کا ساف کپڑا لینا اس کو آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر رگنا ہے اس کو ہلکے ہاتھوں سے تاکہ اس کے اوپر جتنی بھی پالش کی جو ہم نے لگائی تھی وہ اوپر اوپر والی ہے وہ ہم اتار دیں اور اس کی جو اپنی چمک ہے فنیچر کی وہ ہار ہو جائے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر پالش رگی ہوئی ہے اس کو ہم اس طرح سے کلیئر کر دیں گے اور یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے یہ ہماری جو تیبل ہے یہ پالش ہو رہی بلکل ایسے ہو گئی ہے جیسے یہ نیونہ ہم نے یہ بنائی ہے اور اس کی پالش کتنی اچھے طریقے سے ہوگی آپ بھی اپنے گھر کو اسی طرح سے چمکائیں اور ساف کریں اور اپنے فنیچر کو نیونہ بنائیں تو یہ بہت بھی آسان ٹپ ہے اور یہ جگاڑ آپ اپنے گھر میں بڑی چیزوں سے لگا کر ساف کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ وائل ٹپس آپ کو بہت زیادہ فیدہ دینے والی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں امید ہے کہ یہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کو ساف کر لیا سرسو کے آئل اور سرکے سے سرکا جو ہے اس کا خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ کے فنیچر کو دیمنگ سے بلکل پاک کرتی ہے ساف رکھتی ہے اس کو بچا کر رکھتی ہے امید ہے کہ یہ وائل ٹپس آپ کو بہت زیادہ فیدہ دینے والی ہے اگر پسند نہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں نیکس ٹپ میری لسن کو لے کے جیسا کہ ہم اس کو چھیلتے ہیں بچیاں چھیلتی ہیں تو بچیاں کے ہاتھوں پر ایک تو زخم ہو جاتے ہیں ان پر جلن ہونے شروع ہو جاتی ہے دوسرا جو لسن ہونے چھیلنا بہت سب سے مشکل کام ہے تو آپ نے کرنا کیا اس طرح سے آپ نے لسن کے جو جو ہیں ان کو اس طرح سے الادہ کر لینا ہے تو ایک لینا آپ نے سٹیل کا گلاس لینا اس طرح سے آپ نے ان کو تھوڑا سوڑا اس طرح سے مسل نہ ہے اور یہ دیکھیں یہ تو ایک تو یہ پھس جائے گا اور اس کو آپ اسی طرح سے فرائی کر سکتے ہیں دوسرا یہ چھیلنے میں بہت آسانی ہوگی یہ دیکھیں اب بغیر ہاتھوں کو درد کی گئی یا چھوٹی کاٹے گئی مدد سے یہ ہم نے لسن چھیل بھی لیا آپ اسی طرح اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مشکل ہوتی ہے اس کو گرانٹ کرنے میں بھی تو آپ اس طرح گلاس کی مدد سے اس کو گرانٹ بھی کر سکتے اس کو چھیل بھی سکتے امید ہے کہ یہ والی ٹیپس آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے جی آپ اسی طرح سے اپنا ڈیروں لسن جو ہے وہ چھیل سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ایک گلاس کی مدد سے امید ہے کہ یہ والی ٹیپس آپ کے لیے بہت فیضا مندل ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں ہماری بچوں کو لیکن جیسے کہ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہر وقت سردیوں کے موسم میں شوز وغیرہ پہنے رکھتے ہیں تو ان کی جو سوکس کی سمیل ہوتی ہے وہ ساتھ بہت بری ہوتی ہے جیسے بھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں ساتھ بیٹھا کوئی بندہ ہو تو اس کو بہت آوازار ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی بری سمیل ہے تو ہم اس کے لیے کرنا کیا ہمیں ٹیلکم پودر تو ہمارے گھر میں ہوتا ہی ہے تو ہم نے کرنا کیا اس طرح اپنے بچوں کے پاؤں پے اس طرح سے ہم نے ٹیلکم پودر اپلائی کرنا ہے یہ دیکھیں آج کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس طرح سے ملنا ہے بچوں کے پاؤں پر اور ان کو سوکس پہنانی ہے سوکس پہننے سے پہلے اپنے پاؤں پے اپلائی کرنا ہے ٹیلکم پودر یہ بڑے بھی پڑائی کر سکتے اور چھوٹے بھی اگر آپ کو یہ والی ٹیپس پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں آج کے بعد آپ کے پاؤں کا جو مسئلہ ہے سمیل والا وہ ختم ہو گیا اگر آپ نے کلار بھی بہت ہوتی ہے میں کلار رجی ہے جب ہی نئی معچس لینے تو اس میں آپ نے تھوڑے سے چھٹکی سے چاول اس میں ڈال دینا کیونکہ یہ نمی نمی کو جلد جذب کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی بالکل مہچس سیف ہو جائے گی اور جو بھی اس میں نمی آئے گی وہ سارے چاول نکال لیں گے جب بھی آپ اپنی معچس کو نکال لیں گے تو بہت احتیاط سے اور بہت عرام سے وہ جلے گی تو امید ہے کہ یہ والی ٹیپس آپ کے لئے بہت فیادہ مند ہیں اس طرح سے آپ کی معچس جو ہے وہ نمی سے بچ جائے گی اور آپ جب چاہیں اپنی معچس کو جلا سکتے ہیں امید ہے کہ یہ والی ٹیپس آپ کے لئے بہت فیادہ مند ہیں اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں ہماری بہت کار آمد ہے جیسے کہ آپ کپڑے روز روز کپڑے دونے سے اور اپنے مہنگے کپڑے دونے سے اور اس موسم میں ان سے جان چڑھائیں کہ کس طرح سے یہ موسم بھی بہت خراب ہے تو ہم اس کپڑوں کو کس طرح سے روز روز دویں تو ایسا کرنا ہے ہم نے کیا کہ یہ ہمارے کپڑے ہیں کہ ان کو ہم نے کس طرح سے صاف رکھنا ہے تو اس کے لئے آپ کے گھر میں ہی پڑی ہوئی چیزیں ہیں جو وہ آپ کے کار آمد آ سکتی ہیں تو آپ ان کو بغیر کسی لاغت سے اس کو صاف کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کے سامنے میٹھا سوڈا ہے یہ میں نے لیا ہے تو اس طرح سے میٹھے سوڈے سے آپ کے کپڑوں میں جو بلکل سمیلا وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ موسم یہ ایسا ہے سردیوں کا تو ہم بار بار کپڑے دوتے ہیں دونے سے جان چڑھائیں اور یہ کپڑے ہم دولیں تو یہ خوشک نہیں ہوتے تو آپ نے کرنا کیا کہ اس طرح سے آپ نے اس کو میٹھے سوڈے کو لینا ہے میٹھا سوڈا ہمارے کچن میں موجود ہوتا ہے اور اسی طرح آپ کے گھر میں ٹیلکم پورڈر بھی ہوتا ہے ٹیلکم پورڈر میں خوشبو ہوتی ہے جس سے آپ کے کپڑوں میں جو سمیل آتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ نے ایک چمچ یہ پورڈر کا لینا ہے تو اس کو آپ نے نکس کرنا آپ کے سامنے ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو نکس کرنا یہ دیکھیں آپ نے اس کو حل کر لیا اور اس سے بہت زبردست آپ کو فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ یہ ایسے کپڑے ہمارے قیمتی ہوتے ہیں نہ تو ہم ان کو پھیج سکتے ہیں نہ ہی ہم تو ان کو بار بار واش کر سکتے ہیں واش کر لیں تو یہ خوشب نہیں ہوتے طریقے سے ہم نے مکس کر لیا کیونکہ اس طرح ہمارے کپڑے ہم سے اس موسم میں ایسے آکھ ہے ہم اس کو بار بار واش نہیں کر سکتے اگر واش کر لیں تو یہ خوشب نہیں ہو سکتے تو ہم نے ان کا کرنا کہ اس طرح سے آپ نے کوئی چھلنی لینی ہے چھلنی میں آپ نے اس کو اس طرح سے ڈال لینا ڈالنے کے بعد آپ نے جو آپ کے کپڑے ہیں ان کے اوپر اس طرح سے آپ نے سپرنگ کرنا اس طرح سے آپ نے اس کو بکھیرنا یعنی کہ اس طرح سے اور اس کو آپ نے سارے سوٹ پر اسی طرح اپنی شڑ پر اس کو بکھیر لینا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے تو اس کو آپ نے اچھی طریقے سے اس طرح سے مل لینا آپ اس کے اوپر اپنائی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے اسی طرح رہنے دینا پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے اس سے اپنے کپڑوں کو ساپ کرتے ہیں اس طرح سے جو سردیوں میں ہمارے کپڑوں میں ایک مخصوص جیس پہل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گے کہ بار بار ہم کپڑے کیسے پر واش کریں تو اس طرح سے آپ نے کہنا کیا اس طرح سے اپنے ٹیشو لے لینا اس کو آپ نے اس طرح سے اس سے اکٹھا کر لینا ہے جو بھی ہم نے اس پہ اوپر میٹھا سوڈا اور کلکم پودر لگایا ہے تو اس کو ہم نے اس طرح سے اکٹھا کرنا یہ دیکھیں بلکل آپ کے جو کپڑے ہیں ایک دن سے صاف اور کلین ہو جائیں گے اس سے آپ نے بلکل نہیں گبرانا کی یہ آپ کے کپڑے خراب ہو گئے اس میں ہو گئے تو اسی طرح سے آپ ان کو صاف کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ والٹس آپ کے لیے بہت فیدامند اور موسمی لحاظ سے تو یہ بہت ہی اچھی ہے کیونکہ ہمارے کپڑے ہم باش کرتے ہیں تو وہ کتنے دن لگ جاتے ہیں وہ خوشک نہیں ہوتے اگر خوشک ہو جائے تو پھر اس میں دوبارہ سے یہ سمیل آ جاتی ہے تو اس کو ہمیں ابھی اٹھا کر آپ کو دکھاتے ہوں کس طرح سے ہم نے اس کو اٹھانا اور اس کو ایک چھنلی کی وجہ سے کس طرح سے آپ نے اپنے کپڑے کو لیٹین کلین کیا اگر آپ کو اس پہ تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ یہ وائٹ ہے بار بار کپڑے دونے اور اس کے خوشک ہونے سے اور سمیل سے آپ کے کپڑے کتنی آسانی سے پاک ہو گئے ہیں تو آپ کو یہ امید ہے کہ یہ والی ٹپس آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ کے کپڑے بلکل نیٹین کلین ہو گئے سردگاں کا موسم میں یہ آپ کے لیے بہت بیسٹ جگار ہے اور ٹپ ہے اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں امید ہے کہ یہ والی اس طرح سے کلین کریں تو امید ہے کہ یہ والی ٹپس آپ کو یہ بہت فائدہ بند ہے اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ